اس کی کمی اور باقی رہ گئی تھی شاید لوگوں نے وہ بھی پوری کر دی ایک ابھی نیا فتنہ بازار کے اندر آیا ہے جو دکھنے میں بہت ہی کام کی چیز لوگوں کو لگ رہا ہے اور نئی جنریشن تو بہت خوش ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی ایسی ایجاد کر دی لوگوں نے کہ جس کا کوئی حق نہیں حق ادا نہیں کر پائے گا عبادتوں کے اندر آسانی کر دی نماز میں آسانی کر دی ایک الیکٹونک جانماز جو ہے نا بنائی گئی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے اندر آگے جو ہے نا سجدے کی جگہ پہ کی سپیکر لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ الیکٹونک جانماز اتنی زیادہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے کہ اس کے اندر آپ صرف نماز کا سیٹ کریں کہ آپ کو کونسی نماز پڑھنی ہے اس کے چاروں طرف جو ہے نا سائیڈ میں بٹن دیئے گئے ہیں سر کے پاس سپیکریں آج میں نماز سیٹ کریں گے زہر پڑھنی ہے فرض پڑھنی ہے زہر کی سنتیں پڑھنی ہیں اور اس طرح اس میں ہاتھ پر ہوگی نشانیں آپ صرف وہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور جانماز خود تکبیر بولے گی اللہ اکبر آپ نیت کریں جانماز خود قرآن پڑھے گی اس میں کوئی بھی صورت جو بھی اس کو فیڈ ہے اس کے اندر اور آپ جب صورت ختم ہو تو وہ اللہ اکبر چلے گی آپ اس کے اندر رکوع کریں سجدہ کریں اس حساب سے ایسے شخص کو جن کو نماز نہیں آتی یا جو آتی ہے لیکن ان کو ڈاؤٹ ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے تو وہ اس حساب سے یہ خرید کے نماز پڑھ سکتے ہیں اصل میں جیسے کہ عقل مند آدمی تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہو سکتی کہ جب تک بندہ خود کی قرآن نہ کرے خود کی تقبیریں تحریمہ نہ بولے اور خود بخود اس میں اتحیات وغیرہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوں گی یہ پروڈکٹ جو ہیں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہیں بندہ کھڑا ہو گیا اس پیکر سے آواز ہے اللہ اکبر اس نے نیت باندھ لی قرآن پڑھنا اس پیکر سے آواز آ رہی ہے وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ صرف سن رہے ہو اپنا قرآن آپ خود قرآن نہیں کر رہے ہو خود سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہو صرف سن رہے ہو اور پھر جب اس نے اس پیکر نے بولا اللہ اکبر تو آپ نے رکو سجدے کر لی تو اس طرح سے نماز نہیں ہوتی اور یہ واقعی میں اب یہ اللہ جانے کے بنایا ہے کس نے یہودیوں کا بنائے ہوا ہے یا نام نہاد مسلمانوں کا بنائے ہوا ہے یہ اصل میں ایمان سے لوگوں کو دور کرنا عبادتوں کو خراب کرنے جیسے چیز ہے تو اس ویڈیو کا اب ان لوگوں تک جو نماز کیونکہ آج کل یہ زیادہ چلے یہ سوشل میڈیا پر تو ان لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی جب تک آپ خود اپنے مو سے قرآن نہ پڑھیں یا اپنے خود بخود اس کو جو ہے نا قرآن وغیرہ نہ کریں تکبیر نہ کہیں تو نماز شروع نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لوگ کسی شخص نے نماز شروع کری اب اس نے سور فاتح کے بعد سورت جانماز نے پڑھی اس پیکر میں اور وہاں پہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی اور کسی کی سجدے کے اندر اگر بیٹری ختم ہو گئی تو وہ تو بندہ سجدے سے اٹھی نہیں پائے گا تو کیا کرے گا سور فاتح اندر سیل ختم ہو گئی اگر جانماز کے تو کیا کرے گا تو قیام میں کھڑا تھوڑی نہ رہے گا تو اس کی قسم کی جانماز کو زیادہ پرموٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایڈورٹائسمنٹ کے ذریعے سو سکتا آپ کی نظر میں نہ آئی ہو لیکن یہ میں نے بھی دیکھا کہ چل رہی ہے ویڈیو بھی میرے پاس آئی ہے تو ہو سکتا تو میں آپ کو ویڈیو ویڈیو کے اینڈ میں پلے کر کے دکھا دوں گا آپ خود بھی اسے دیکھیں کہ اس طرح اس کو لوگ سیٹ کر کے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے بہرحال اس طریقے کی جانماز میں نماز نہیں ہوگی اور جو لوگ نماز اس طرح پڑھتے ہیں ان ساری نماز سے دھورانی پڑھیں گی یہ فتنہ ہے کوئی نماز کے لیے آسانی نہیں ہے نماز نہیں آتی تو اس کو مکمل سیکھنا چاہیے ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے نماز بچ جائے گی اور اس ویڈیو آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ٹائپ کریں سیکھ اندر وارسی آباؤٹ جن کو نماز نہ آتی ہو اس طریقے سے سرچ کریں وہ ویڈیو مل جائے گی ہو سکتا تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈلوا دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ جو نئے نئے نماز سیکھ رہے ہیں ہم کو کم سے کم کیا چیز پڑھ کے نماز دلوست کرنا چاہیے سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں